بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو بھائیوں کو کیا حالچالہ ٹھیک کا خیر خریت ہے دوستو چینل آپ دے رہے ہیں عباس اسیل افیشن تو ویڈیو آج کی بنا رہا ہوں ایک دوست نے بھائی نے میسج کیا تھا کہ بھائی ویڈیو بنائیں چوزیں جلدی بڑے کیسے ہوں گے ان کی گروت اچھی کیسے ہوگی کہ ہمارے جو چوزیں ہیں وہ جلدی بڑے ہوں ان کے قد بڑے ہوں اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو جو ہے میری جن بھائیوں کو دوستوں کو نہیں پتا آگے شیر بھی کیا کریں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلیں تو بتانا چاہیے بتانے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو چیز میں جو بھی بتاتا ہوں دکھدار بتاتا ہوں پریکٹیکل کی جو تھی ہے وہ بتاتا ہوں ازمائی ہوئی چیز بتاتا ہوں آپ دوستوں کو بھائیوں کو کیونکہ میند کرنی ہوتی ہے کسی دوست کی بھائی کی میند ضائع نہ جائے یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی جو ہے نا ویڈیو بناونا تو دوستوں چیز بتاؤں گا آپ کو کرنا آپ نے یہ ہے چوزیں جب آپ کے انڈے میں سے نکل آئیں مشین میں رکھے ہوئے ہیں یا مرگی کے نیچے ہیں چوزیں نکلیں چوبیس گھنٹے گزر گئے ہوں چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گھڑ والا پانی پلانا ہے کسی پلیٹ میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کے اندر گھڑ مکس کرنا ہے اس کا جو ہے میٹھا پانی وہ پلانا ہے تاکہ جو چوزیں آپ کا چوزیں آپ کے وہ اندر سے ساف ہو جائیں ان کا جو پیٹ ہے وہ ساف ہو جائیں اس لیے گھڑ کا جو پانی ہے وہ لازمی پلانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں جو ڈالتا ہوں گو بتاؤں گا آپ کو تین چیزیں تین چیزیں ان سے گروہت بہت اچھی ہوتی ہے چوزوں کی کمال کی گروہت ہوتی ہے دنوں میں آپ کے چوزیں بڑے ہوں گے انشاءاللہ اچھا پہلے لمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے میں کوئی فیڈ جو ہے نا وہ نہیں ڈالتا سوائے چودہ لمبر کے چودہ لمبر کی جو فیڈ ہے نا اس کا بہت اچھا لزلٹ ہے اس سے چوزوں کی گروہت بہت اچھی ہوتی ہے جلدی بڑے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے بھی چودہ لمبر استعمال کرنی ہے میں بھی اپنے چوزوں کو وہ ہی ڈالتا ہوں چودہ لمبر کی فیڈ موٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے لے آنا ہے اس کو بریگ کر لینا ہے اس کو نا کسی برتن میں ڈال کے جو ہے نا ڈنڈے سے اس کو کوٹ لے بریگ کر لیں کیونکہ موٹی ہوتی ہے چھوٹے پیس کر لینا ہے بریگ بنا لیں کہ جو ہے نا آپ کا چوزہ وہ اس کو کھا سکے کیونکہ وہ موٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے بریگ کرنا ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے ایک ماں ایک ماں وہ ڈالنی ہے ساتھ جو ہے آپ پانی ڈالیں چوزوں کو اگر گرمی ہے تو پانی میں تو پانی سارا دن ہی آگے پڑا رہتا ہے اٹھاتا نہیں گرمیوں میں پانی لازمی رکھنا ہے پلیڈ میں رکھنا ہے تو اگر سردی ہے تو پھر ہر وقت پانی آگے نہیں ہونا چاہیے دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ پانی جو ہے نیم گرم کار کے وہ ڈالنا ہے اگر سردی ہے تو گرمی ہے تو میں پانی اٹھاتا نہیں چوزوں کے آگے رہتا ہے گرمی میں پانی فیڈ بھی آگے ہوتی ہے کھاتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے فیڈ کھاتے ہیں ساتھ پانی جو ہے نا وہ بے ختم نہیں ہونے دیتا گرمیوں میں سردیوں میں دو دفعہ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ ماں کے جب ہو جائیں پھر آپ نے ساتھ فیڈ بھی جاری رکھنی ہے فیڈ تو آپ نے ڈالنی ہے نا تین ماہ میں ڈالتا ہوں کئی دوست پانچ ماہ بھی ڈالتے ہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا فیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا فیڈ سے تین ماہ میں ڈالتا ہوں وہ ہی میں شیر کروں گا آپ سے وہ کر رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے جب ایک ماہ کے چوزے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ابلہ ہوا انڈا ابلہ ہوا انڈا جو ہے وہ بھی گروت بہت اچھی کرتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے گرمی میں بھی سردی میں بھی میں تو ڈالتا ہوں گرمی میں بھی ڈالتا ہوں گرمی سردی جو ہے نا انڈا میں ڈالتا ہوں آپ نے انڈا اوبال لینے ہیں جتنے آپ کے چوزے ہیں ان کے حساب سے تھوڑے ہیں تو ایک زیادہ ہیں تو دو اس سے بھی زیادہ ہیں تو تین جتنے چوزیں ہیں اس صاف سے آپ نے انڈے اُبال لینے ہیں اس کو بریک کر لینے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ چوزوں کو ڈالیں دن میں ایک دفعہ ایک ماہ کے بعد انڈہ ڈالنے ہیں چاہے صبح کے ٹیم ڈالو یا شام کے ٹیم ڈالو ایک دفعہ انڈہ ڈالنے ہیں دن میں ایک دفعہ آپ نے چاول ڈالنے ہیں فیڈ تو ڈالنی ہے نا آپ نے وہ تو چلتی رہنی ہے یہ ساتھ ایکسٹرہ کرنا ہے آپ نے صبح کے ٹیم چاول ڈالو ایک ٹیم یا شام کے ٹیم ڈالنے ہیں ایک ٹیم ہنڈہ ڈالنے ہیں ایک ٹیم آپ نے چاول ڈالنے ہیں تو فیڈ کھاتے ہی رہیں تو انشاءاللہ دیکھنا کیسی گروہ ہوگی پھر آپ پیاد چھوٹا چھوٹا بری کر کے ڈالیں پالک بری بری کر کے جب ایک ماہ سے اوپر ہو جائیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ ڈالیں تو انشاءاللہ بہت اچھی گروہ ہوگی چوزوں کی تو انشاءاللہ چوزے آپ کے دنوں میں بڑے ہوگی یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے اس کو لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے ساتھ بیل کو بھی دعانا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوقات ہوگی السلام علیکم